اسلام علیکم دوستو میرے نام عبدالیمانے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کبھیلزوں میں رکھے ہیں دوستو جیسے ہی کل جو ایس پی ایس کی جانے سے جوبز آئی تھی آپ کی سبجیکٹ سپیشلس اس کے علاوہ اسسٹینٹ اسسٹینٹ ڈائریکٹر یہ جو جوبز جیسے ہیں تھی تو ہم نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتا دیا دیا کہ کون کون سے جوبز تھی تو اس کے اوپر ہم نے ساری چیزیں ڈیٹیلز بتا دی لیکن بہت زیادہ یہاں پر اس ویڈیو کے اندر کمیٹ کے اندر یہ سوال آ رہا ہے کہ ایج کے حوالے سے ایج ریلیسیشن کے حوالے سے کیا پندرہ سار کی ایج ریلیسیشن جو ہے وہ اس جوبز کے اندر ہوں گی یا جو ایج لکھی ہوئی ہے وہی آپ کی ہوگی تو تمام طرح جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اس کے حوالے سے آپ کی کنفیجن یہاں پر دور ہو جائے گی تو ویڈے کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس روزانہ یہاں پر ملتے رہیں چلی شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر جو ایڈورٹیزمنٹ ہے یہ کلائی تھی اس کی ساری تفصیلات ہم نے آپ کو دا دی ہیں ہر جو آپ کی کونسی ڈگری آپ کو ریکوائیڈ ہے اور کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں تو سب سے زیادہ جو سوال کیا جا رہا تھا وہ آپ کا ایج کے حوالے سے کیا جا رہا تھا تو یہ جو آپ کی جو ایس ایس کی جوبز ہیں اس کے اندر جو ایج آپ کی لکھی ہوئی ہے وہ آپ کی تیس سال لکھی ہوئی ہے اب سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ کی جو اور دوسرا یہاں پر جو ہے وہ اٹھائیس لکھی ہوئی ہے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر پرائیویٹ سیکریٹری اٹھائیس لکھی ہوئی ہے جبکہ یہ ڈیپٹی ڈائریکٹر اٹھارہ گریٹ کی یہاں پہ پہ انتیس لکھی ہوئی ہیں جبکہ اسسسٹنٹ ڈائریکٹر اس کے علاوہ سسٹم ایڈمنسٹریشر وغیرہ یہ تیس اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ یہاں پہ اسسٹنٹ کی بھی اٹھائیز بتائی جارہی ہے آپ کی اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ اکاؤنٹ آفیسر اس کی تیس ہے جبکہ یہاں پہ اسسٹنٹ آپ کی جو ہیں وہ ورکس ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر یہاں پہ اٹھائیس ہے یعنی اٹھائیس اور تیس جو ہے وہ آپ کی یہاں پہ آپ کی جو ایج یہاں پہ بتائی جا رہی ہے تو یہاں پہ پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ کینڈیڈٹس جو آپ کی پندرہ سال کے ریلیششن تھی وہ آپ کی ایک ٹائم پیریڈ کے لیے گورنمنٹ نے دی تھی آپ کی دو مرتبہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے جانے سے بڑھائی گئی ہے ایک تو پہلے بڑھائی گئی تھی آپ کی تقریباً دو ہزار بیس کے اندر اس کے بعد ختم ہوئی اس کے بعد دو ہزار بائیس کے اندر بڑھائی گئی تھی جو کہ ابھی جو اسی سال ہی آپ کے تیس جون دو ہزار چوبیس کو یہ ایج آپ کی جو ہے وہ ختم ہو چکی یہ پندرہ سال کے ریلیششن اب جو ہے وہ تیس جون دو ہزار چوبیس کے بعد جو بھی آپ کی جابس آئیں گی تو اس کے اندر آپ کی ایج ریلیششن یعنی پندرہ سال کے ریلیششن آپ کی یہاں پہ نہیں ہوگی تو اسی تناظر میں یہاں پر ایس پی ایسی نے بھی جو اس نوٹفیکشن کے اندر اس جوبز کے اندر جو آپ کی ریلیشیشن آپ کو نہیں دی اور باقی جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سے پہلے جو جون تیس دو ہزار چوبیس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ایس پی ایسی نے یہاں پہ لاس میں لکھا تھا کہ پندرہ سال کی ریلیشیشن آپ کو دی جائے گی تو وجہ یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے ابھی اس تیس جون دو ہزار چوبیس کو آپ کی پندرہ سال کی ریلیشیشن ختم ہو گئی ہے اس کے بعد گورنمنٹ آف سندھ نے یہاں پر بڑھائی نہیں ہے تو اس لیے جو وہ آپ اپلائے نہیں کر سکتے جو بھی ایج یہاں پر لکھی گئی ہے اس سے ایک دن کے بھی اوپر والے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ یہاں پر اپلائے نہیں کر سکتے اور اگر اپلائے کریں گے تو آپ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ آپ ریجیکٹڈ کرا پائیں گے آپ ٹیسٹ بڑے پاس کر لیں لیکن اس کے بعد انٹرویو کے اندر آپ ریجیکٹ ڈیفیشنسی وغیر آپ کے اوپر لاغو ہو جائیں گی تو یہاں پر امید ہے کہ جو ہے وہ اور آپ جو ہیں وہ جو بیرزگار نوجوان ہیں وہ بھی آواز اٹھائیں کیا پتہ اس کی جو لاسٹ جیٹ ہے اس تک جو ہے وہ گورنمنٹ یہاں پر پریشر پڑے آپ بھی سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھائیں گورنمنٹ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ ایج جو ہے وہ ہم نے بڑھا دی ہے تو وہ جیسے ہی آتی تو اس کے اوپر اپلیکیبل ہو جائے گی تو آپ جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں جن کو بھی ایج کی ریکوائرڈ ہے اور تقریباً سارے سے کوئی ریکوائرڈ ہے کیونکہ بہت زیادہ گیپس آ چکے ہیں ابھی پان سے پندرہ کے اندر جو کیس چل رہا تھا اس کو بھی جو بھی یہاں پہ نہیں ملی ہیں کینڈیڈیٹس کو اور باقی جو 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 ہیں یعنی لوگ جو ہیں وہ بوڑے ہو رہے ہیں لیکن جو بھی نہیں مل رہی تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ایج ریسیشن گورنمنٹ کو دینی چاہیے تو یہاں پر آپ جو آواز اٹھا سکتے ہیں یہ آپ کی اس کی جو اٹھارہ تاریخ ہے لاسٹ اس تک آپ سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھائیں اور چیف منسٹر کو آپ انڈیویجلی جو بھی ہیں جو بھی اس کے اندر آ رہے ہیں کینڈیڈیٹس وہ اپنی اپلیکیشن وغیرہ فارورڈ کریں اپنے سورسز وغیرہ استعمال کریں منسٹر وغیرہ جو سی اے وغیرہ ہیں گورنڈر ہیں جو بھی ہیں اس کو یہاں پر اپروچ کریں اور یہاں پر اپلیکیشن وغیرہ فارورڈ کریں یہاں پر تیس آپ کی جو اٹھارہ اکٹوبر تک اگر نوٹفیکشن آ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر لاغو ہو سکتی ہے لیکن فلحال جو وہ اس کے مطابق آپ کی جو ایج ہے وہ آپ کی یہی ہوگی اگر بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو ہی اپلیکیشن جو اوپلیبل آپ کو ہوں گی لیکن وہ بڑھے گی تب اس جو ابھی اس ڈیٹ تک اگر نہیں بڑھے گی تو یہ جو ہیں آپ کی جو آپ کی یہاں پر اس کی ڈیٹ ڈیو ڈیٹ جو ختم ہو جائے گی تو یہی ہے کہ آپ اس کے اندر جو ایج ہے فیلال وہی اپلائے کر سکتے ہیں آواز اٹھائیں اس کے بعد گورنمنٹ حرکت میں آئے نوٹفیکشن آئے تو پھر اس کے بعد ہی آپ کو یہاں پر مل سکتی ہے لیکن فیلال یہی ہے کہ آپ جو سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کی کنفیجن یہاں پر دور ہو گئی ہم نے آپ کو راستہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ کس طرح سے اپروچ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو اپلیکیشن فارورڈ کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ کو پریشر آئے گا تو گورنمنٹ جو ہے وہ سال یا دو مہینے یا تین مہینے یا کم سے کم ایک سال گورنمنٹ کے پاس پاور ہے گورنمنٹ بڑھا سکتی ہے